بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل Law & Wisdom دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہاؤس آف کامنز کے بارے میں ہم دیکھیں گے ان کے پاس کیا پاورز ہیں اور ان کا کیا فنکشن ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ یوکے پارلیمنٹ کے تین حصے ہوتے ہیں تین چیزیں ہیں جس کے اوپر یوکے پارلیمنٹ ڈیپینڈ کرتی ہے ایک سب سے پہلے کوین وہاں کا جو کراؤن انسٹیٹوٹ ہے اس کے بعد ہاؤس آف کامنز اور اس کے بعد ہاؤس آف لارڈز یہ تین چیزیں ہیں آج کی ویڈیو میں ہاؤس آف کامنز کے بارے میں دیکھیں گے اس کا کیا اہم رول ہوتا ہے وہاں پہ کون سے ان کی کون سی رسپونسبلیٹیز ہیں یہ سارا کچھ دیکھیں گے کوین کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ویڈیو میں بتا دیا تھا ان کے پاس کیا پاورز ہیں ان کا کیا رول ہے ان کے کی ہے ان کے پاس کس قسم کی پریولیجز ہیں اور ہاؤس آف لارڈز کے بارے میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد میں بناوں گا سو آج کی ویڈیو میں صرف ہاؤس آف کامنز کے بارے میں ڈسکس کریں گے اچھا جی سب سے پہلے تو دیکھیں کہ جس طرح میں نے بتایا کہ یہ یوکے پارلیمنٹ بائی کیمرل ہے وہاں پہ دو حصے ہیں اس کے ایک اپر ہاؤس ایک lower house اپر ہاؤس کو house of lords بولتے ہیں اور lower house کو بولتے ہیں house of commons سو دراصل house of commons کو commons بھی بولتے ہیں اب دیکھیں دراصل یہ house of commons ہے وہ یوکے میں اتنا powerful ہے کہ بعض اوقات اس کو پارلیمنٹ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے اگر آپ نیوز دیکھتے ہیں کہ یوکے پارلیمنٹ میں یہ ہو گیا یوکے پارلیمنٹ نے یہ bill پاس کر دیا یا یو کے پارلیمنٹ میں یہ تقاریر ہوئیں اس طرح کی جب نیوز سنتے ہیں تو دراصل وہ ایکچولی جب پارلیمنٹ کا وہاں پہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو ان ادھر بھی آپ کا یہ مطلب سمجھیں کہ وہ ہاؤس آف کامنز کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ہاؤس آف کامنز جو چیمبر ہے لور چیمبر ہے وہ ہاؤس آف لارز اور کوئن ان دونوں سے زیادہ پاور فول ہے یہاں پہ زیادہ کانون سازی ہوتی ہے جو آپ کا بجٹ ہوتا ہے یو کے اندر وہ بھی وہیں پہ پیش کیا جاتا ہے سب سے پہلے سو اس طرح دیکھا جائے تو بادی نظر میں ہاؤس آف کامنز کو ہی انڈیریکٹلی پارلیمنٹ ہی بولا جاتا ہے سو ٹیکنیکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب پارلیمنٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے یو کے اندر تو ایکچولی وہ دراصل ہاؤس آف کامنز کے بارے میں بات کرتا ہے لیکن تھیورٹی کلی اور اگر دیکھا جائے تو پارلیمنٹ کے اس کے اوپر تین چیزیں انڈیپینڈ کرتی ہیں کنگ اور اس کے بعد ہاؤس آف لارڈز اور ہاؤس آف کامنز یہ دیکھیں یہ ایکچولی ہے وہ پیلیس ہے پیلیس آف ویسٹ منسٹر جہاں پہ آپ کو ہاؤس آف لارڈز اور ہاؤس آف کامنز ملتے ہیں اور یہ لنڈن کے اندر ریور تھمز کے جگہ پہ یہ واقع ہے یہ بہت پرانی بیلنگ ہے یہ ہزار سال پرانی بیلنگ ہے اور ایون کے اٹھارہ سو چونتیس کے اندر اس بیلنگ کو جلا دیا گیا تھا ایک کوئی ہنگامہ ہوا تھا اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ بنایا گیا سو یہ بہت تاریخی جگہ ہے اور یہیں پہ ساری کانون سازی ہوتی ہے اور یہیں پہ آپ کو ہاؤس آف کامن اور ہاؤس آف لارڈز ملتے ہیں یہ دیکھیں جی ہاؤس آف کامن ہے یہ لیٹس تصویر ہے یہاں پہ دیکھیں کیونکہ یو کے اندر ٹو پارٹی سسٹم ہے ایک کنزرویٹو پارٹی ہے دوسری جو پارٹی ہے وہ لیبر پارٹی ہے جو اس سے پہلے لیبرل کے نام سے جانی جاتی تھی لیکن بعد میں یہ لیبر پارٹی کے وجود میں آگئی اور یہاں پہ آپ سینٹر پہ دیکھیں گے کہ اس سینٹر پہ ایک بندہ اوپر سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ بندہ جو ہے یہ ایکچولی سپیکر ہے اس جو ہے نا ہاؤس آف کامن کا اور ان دونوں طرف سے نا پارٹی بیٹھی ہیں ایک طرف ہاؤس آف کنزرویٹو لوگ بیٹھے ہوئے پارٹی کے میمبرز ہیں اور ایک طرف جو ہے نا اپنا لیبر پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے سو یہ ہاؤس آف کامن ہے اچھا جی اس کی اب کمپوزیشن دیکھیں تو بچے اس کا نمبر فکسٹ ہے ہاؤس آف لارڈز کے اندر نمبر فکسٹ نہیں ہوتا یہ لیکن یہاں پہ نمبر فکسٹ ہے چھے سو پچاس اس کے میمبرز ہوتے ہیں اور جس طرح پاکستان میں ہر ایک علاقے سے ایک بندہ سیلیکٹ ہوکے الیکشن کے ذریعے پارلیمنٹ کا ایک حصہ بندہ ایم اے نے بنتا ہے تو اسی طریقے سے یہاں پہ بھی لوگ سیلیکٹ ہوکے ایم پی بنتے ہیں میمبر آف ہاؤس آف کامن یا میمبر آف پارلیمنٹ بولتے ہیں جن کو اور اس کے لئے آپ کی ایج جو ہیں اٹھار سال سے اوپر ہونی چاہیے اور آپ بریٹین کے جو ہیں نا وہ سٹیزن ہو اگر آپ بریٹین کے سٹیزن نہیں ہیں تو پھر آپ کو ووٹ کا حق نہیں ملے گا اور نہیں آپ وہاں کے میمبر بن سکیں گے جبکہ qualification جو چاہیے وہ سیمپل سی ہے ایک تو آپ شہری ہوں گا بریٹین کے اس کے بعد آپ کی ایج اکیس سے اوپر ہو میں یہاں پہ دوبارہ بتا چلوں کہ اٹھارہ کی جو ایج ہے وہ دراصل ووٹ دینے کی ہے کہ آپ اٹھارہ کی ایج جب ہوگی آپ کی تو اس کے بعد آپ ووٹ کاسٹ کریں گے آپ کسی بھی بندے کو اپنا ایم پی بنا سکتے ہیں جو میمبر آف پارلیمنٹ بنے جو ہاؤس آف کامن میں جا کے آپ کی ریپریزنٹیشن کرے لیکن اگر آپ نے خود ہاؤس آف کامن کا میمبر بننا ہے تو اس سے پہلے آپ کو تو یکے کی آپ کو سٹیزن شپ لینی پڑے گی اور آپ کی عمر جو ہے نا اکیس سے اوپر ہونی چاہیے یا اکیس ہونی چاہیے اور دوسرا آپ کا نام جو ہے نا الیکٹوریل لسٹ میں ہونا چاہیے اب کچھ ایسی لوگ ہیں جو میمبر آف ہاؤس آف کامن نہیں بن سکتے اس میں ایلینز جو باہر کے لوگ ہیں اچھا جو ہاؤس آف لارڈ کے میمبر ہیں وہ ہاؤس آف کامن کی نہیں بن سکتے جو بشپ ہیں وہ نہیں بن سکتے اس کے علاوہ جو بینکرپس ہیں کوئی کنوکٹیڈ کریمنلز ہیں جو مختلف چرچز ہیں جیسے سکاللینڈ آئیلینڈ انگلینڈ کے اندر جو اس کے جو بشپ ہیں وہ بھی اس کا حصہ نہیں بن سکتے سہیے سو یہ وہ لوگ ہیں جو کنٹیسٹ الیکشن نہیں کر سکتے ہیں ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ہاؤس آف کامن کا حساب بنے باقی اس کے علاوہ کوئی بھی بریٹین کا ایسا بندہ جس کے پر کوئی crime نہیں ہے پاک صاحب ہے جس کی عمر 21 سے 21 سال سے اوپر ہے تو وہ یہاں پہ ہاؤس آف کامن کا حساب بن سکتا ہے الیکشن جو وہاں پہ method of election بلکل سمپل ہے بچوں بلکل اسی طریقے سے جس طرح پاکستان کے اندر ہوتا ہے ہر ایک علاقے سے ایک بندہ elect ہوتا ہے اور جا کے وہ member of house of کامن بن جاتا ہے اس کے علاوہ house of کامن کا جو tenure ہے وہ بلکل پانچ سال ہے جس طرح پاکستان کے اندر پانچ سال کے لیے ایک assembly بنائی جاتی ہے اس تھی طریقے سے house of کامن کے اندر بھی جو لوگ بنتے ہیں وہ پانچ سال کے لیے ہی select ہوتے ہیں اچھے جی اب ان کے ہم privileges دیکھیں گے ان کو ایسی کونسی استثناء حاصل ہے یا protection حاصل ہے ظاہری بات ہے وہ house of کامن کے بندے ہیں اور انہوں نے کانوم سازی کنی ہوتی ہے پورے بریٹین کو یوکے کو وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو ان کے پاس کیا privileges ہیں سب سے پہلے تو بچے freedom of speech ہے کھل کے وہ بات کر سکتے ہیں وہاں پہ house of کامن کے اندر کوئی روک ٹوک نہیں ہے کسی قسم کی کوئی obligation نہیں ہے ایمن کے آپ کے اوپر آپ اپنا regulate کر سکتے ہیں constitution آپ کو پتا ہے کہ constitution تو ان کا ریٹن میں نہیں ہے unwritten ہے تو اگر کوئی اسی چیزیں ہیں تو آپ ان کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی civil case کے اندر iris نہیں کیا جا سکتا کم سے کم اگر کوئی session چل رہا ہے اس سے چالیس دن پہلے اور اس سے چالیس دن بعد مثال کے طور پر اگر فلان تاریخ و session ہے تو اس سے چالیس دن پہلے آپ کو کوئی گرفتہ نہیں کیا جائے گا اور چالیس دن کے بعد بھی گرفتہ نہیں کیا جائے گا یہ آپ کو ذرا protection ہے اس کے علاوہ آپ اپنے house کے procedure بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو punishment باقی مل سکتی ہے اگر آپ نے house کی بے حرومتی کی ہے آپ house of common میں کھڑے ہو کے house of common کی contempt کیا ہے اس کی بے توکیری کی ہے وہاں پہ حلہ گولہ کیا ہے بتمیزی کی ہیں گالیاں دی ہیں اس کے تقدس کو پامال کیا ہے تو آپ اس کو آپ کے پر سزا مل سکتی ہے اب ہم function دیکھیں گے سب سے پہلے تو ظاہری بات ایک understood کی بات ہے کہ house of common کوئی بھی parliament دنیا کے اندر ہے تو اس کا پہلا کام تو قانون سازی کرنی ہوتی ہے so 90% قسم کے جو bills آتے ہیں وہ house of common کے اندر لہے جاتے ہیں کوئی بھی legislation house of common کے اندر دی جاتی ہے اس کے بعد constitutional functions ہیں اینی جو کام ہیں کوئی بھی این کے معاملات ہیں این کو تبدیل کرنا ہے اس کے اندر نیا introduce کروانا ہے تو یہ سارا کام بھی جو ہے نا آپ کا house of common کرتا ہے ویسے آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ تو house of common میں سوریہ انگلینڈ کے اندر عام قانون اور constitution میں کوئی فرق ہے نہیں کیونکہ وہاں پہ تو constitution ہے ہی نہیں ریٹن میں ہے ہی نہیں جب ریٹن میں کوئی چیز ہے ہی نہیں تو سب قانون ایک جیسے ہیں so house of common جو بھی قانون بناتا ہے وہ دلہ سلی قسم کا constitution ہی ہوتا ہے اس کے لئے بیٹا جو financial functions ہیں یہ سب سے زیادہ interesting ہے جو money bill ہوتا ہے budget bill جس کے ذریعے ایک پورا ملک چلائے جاتا ہے وہ سب سے پہلے house of common کے اندر آتا ہے otherwise یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ bill ہوتے ہیں وہ پہلے house of lords میں آتے ہیں پھر house of common کے اندر آتے ہیں لیکن جو money bill ہے وہ ہمیشہ سب سے پہلے house of common کے اندر ہی لائے جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہیں پہ یہ discuss ہوتا ہے implement ہوتا ہے اور اس کے لئے جو tax کے معاملات ہوتے ہیں وہ بھی اس کے لئے بھی house of common کی جو approval وہ 100% ہونی چاہیے کیونکہ میں نے بتایا کہ house of common کے اندر لوگ elect ہو کے آتے ہیں house of lords کے اندر تو کچھ لوگ ہیں وہ اثر و سوک کے اوپر اپنے social status کے اوپر اپنے peers کے اوپر اپنے royal title کی وجہ سے اس کا حصہ بنتے ہیں لیکن house of common کے اندر وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک democratic way سے elect ہو کے آتے ہیں اسی لئے کوئی بھی tax تب تک impose نہیں کیا جاتا جب تک house of common اپنی اجازت نہ دے ٹھیک ہے even کہ پاکستان کے اندر بھی اگر جو نئے tax لگتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ ایک bill لائے جاتا ہے assembly میں اور اس میں اس کو approve کر کے اور اس کے اوپر president اپنی sign کر کے پھر وہ bill imposed ہوتا ہے ہمارے اوپر اس کے لئے باقی جتنے بھی department کو جو پیسے ویسے دینا ہے خرچہ پانی revenue سارا کچھ تو یہ معاملات house of common دیکھتا ہے مطلب in other way اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں بچو تو house of common ایکچولی سارا خرچہ معاملات خرچہ جو گھر چلانا ہے ملک چلانا ہے کہاں پیسے لگانے کس کو نہیں دینے کون سا ٹیکس لگانا یہ سارے معاملات کون دیکھتا ہے house of common کہاں پہ UK کے اندر house of lords کے پاس یہ پاور ہے نائی کوئن کے پاس یہ جو پاور ہے پیسوں کی معاملات کی تو یہ house of common کے پاس ہے اب اس سے اندازہ لگائیں کہ house of common کتنا اہم ہے جو اگر ایک ملک کا پیسہ کنٹرول رکھتا ہے کتنا خرچہ کرنا ہے کہاں ریمنی جنانا ہے حکومت کو کیا دینا ہے ہیلتھ کے لئے کون سے کتنے فنڈز لگانے ہیں education پہ کیا لگانا ہے روڈوں پہ کیا لگانا ہے جب وہ چیز ان کے پاس کنٹرول میں ہے تو ساری بات پورا ملکی ان کے ہاتھ میں اس کے لئے بیٹا یہ executive کے معاملات دیکھتے ہیں administration کے اندر جو ministers لگائے جاتے ہیں مختلف department کے جیسے railway department ہے health کا minister ہے ان کے اوپر check and balance کرتے ہیں ان سے سوال کرتے ہیں کہ ہاں جی بتائیں آپ نے health کے اندر کیا کیا ہے آپ نے road کتنے بنایا یہ سارا کچھ ان کے خلاف کوئی motion بھی لے جاتے ہیں call attention motion notation کوئی notice بھی نکالتے ہیں قرآداد بھی پاس کرواتے ہیں اس کے علاوہ judicial functions بھی کرتے ہیں اگر مختلف عدالتوں کے جو judges ہیں کسی کو ہٹانا ہے تو house of common والے king کو request کر کے اس judge کو ہٹا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ اپنے members کے خلاف بھی action لے سکتے ہیں اگر house of common کے اندر ایک بندے نے کوئی گالی گلوچ کی ہے یا house of common کی بے توکیری کی ہے وہاں پہ بتمیزی کی ہے جھگڑا کی ہے یا ویسے کوئی غیر اخلاقی حرکت کی ہے تو اس کے خلاف contempt of house توہین کا جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا کیسے لگ سکتا ہے action لیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جناب اس house کی کچھ privileges ہیں اگر اس کی کوئی privileges یا اس کی توک کہ اس کو وہ کوئی کرتا ہے توڑتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا اس کے علاوہ باقی جو وہاں پہ ایک speaker tipty speaker ہوتا ہے اس کا election بھی یہ members خود کرتے ہیں house of common کی زہاری بات ہے 650 کا ایک house ہے تو ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک speaker تو ہونا چاہیے speaker کا کامی یہی ہوتا ہے کہ ان کو روک کے رکھنا اور اس پورے house کو چلانا ہوتا ہے اس کی ایک جس طرح ہمارے ہاں اسد کے سر صاحب ہیں وہ speaker ہیں assembly کے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی بی کے اوپر کس طرح سے ہلا گولہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ ایکشنی ساروں کو کنٹرول کرتے ہیں کہ اب اس نے بات کرنی ہے اب اس نے نہیں کسی کا مائک بند کر دینا ہے آج ہم اس پر بات کریں گے آج یہ قانون بات کریں گے تو اس طرح کی یہ ساری چیزیں speaker اور deputy speaker کرتے ہیں سو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ایک آسان ہے بہت house of commons اس کی powers دیکھ لیں اس کا method دیکھ لیا اس کی structure دیکھ لیا اس کی powers کیا ہے اس کا role کیا اس کی privileges کیا ہیں اور ایک آسان topic ہے جو میں نے آپ کو بہت کم time میں سمجھانے کی کوشش کی امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ